بس وقت تھوڑا آگے جا رہا ہے جو میں نے ادھر جی محسوس کی ہے بجا بتا کیا بنی ہے ابو جی ہوتے ہیں ترہا تھوڑے سے سخت کیونکہ اللہ پاک نے ان سے باہر کا کام دینا ہے اللہ نے سخت بنایا ہے امی ہوتی ہے تھوڑی سی نرہ کیونکہ اللہ نے اسے بچوں کی پرورش کا کام دینا ہے میں جو دیکھتا ہوں اس کو جیسے یہ بچے تھوڑی غلط فہمی میں آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابو جی پیار نہیں کرتے وہ چلیا پیار کر دینے تھے تیرے بہت سے تو پیج نکل جاندے پیار کر دینے تھے بارش سے بھی نکل جاندے پیار کر دینے تھے ادھر جی نہ توند ویہ دینے نہ گرمی ویہ دینے میں سر دی دیکھتا میں درے تھے ایک دن سرگو دے تھا چونک میں کھڑا تھا شدید بارش کوئی پر ایک بندہ نہ ریڑی لاغے کھلو پتا تو مجھے تھا کہ کیوں کھلوتا ہے میں پیر ہی گئے ہمیں پاہتی ہے نہیں بارش پہنڈ لیے جاؤ کار رام کرو فرمان لگے یار میں بارش سے کھلو مانگا تھے میرے بچے رام کرنگی یہ پتر بہت ہوتا ہے اپنیاں دو روٹیاں کٹھیاں کر رہی ہیں کوئی اوکھیاں کام نہیں اپنا ایک سوٹ کٹھا کرنا کوئی اوکھا کام نہیں بندہ کاری بہتا ہے اپنا ایک سوٹ کٹھا کرنا کوئی اوکھا کام نہیں بندہ کھوٹے جڑے جوان ہو کے پھر اب انہوں سامنے کھلو ہر بندے کا دل کرتا ہے میرے بچے ہر باپ کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی کرولا پہ بیٹھیں ہر بچے کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی برینڈ کے کپڑے پہنے لیکن اس کے بیچارے کا باس نہیں چلتا وہ کرتا ہے تمہارے لئے محنت وہ نکلتا ہے وہ بڑا باپ اس کا باس نہیں چلتا ہر باپ نے کوشش کی ہے میرے بچے بھی اچھے سکول میں پڑھیں اس کا نہیں باس چلا کیا کریں وہ آج تو اس کو پوچھ رہا ہے تو نے میرے لئے کیا کیا ہے اس نے کیا تو جو پل ہے اس کو رابا نے تھوڑا سخت بنایا وہ سختی کرتا ہے اس پر تم سمجھ جاتے ہو وہ مباد نہیں کرتا میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں میری ماں میری بڑی جڑی ہے میرے بچے بھائی بنائیں کپڑے پواندی ہوئے چار جمعہ لندی مہیں میں یہ نہیں کر سکتا مجھے اللہ نے مزاجن سخت بنایا اسے پھر بچے کیا سمجھ جاتے ہیں ہم بھی بہتا پیار کر دی اب وہ نہیں کر دی وہ یار صرف وہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح ماں کرتی اس کو اس کی اتنی بڑی صدا نہ دو وہ بڑا پیار کرتا ہے تیری فیز کی فکر اسی کو ہوتی ہے تیری یونی فارم کی فکر اسی کو ہوتی ہے تیری کتابوں کی فکر اسی کو ہوتی ہے تیری گرمی سردی کے کپڑوں کی فکر اس کو ہوتی ہے میں میرے والے صاحب ازادتے خود بڑے صاحب میں بڑی مار کھائی اپنے بوجی سے لیکن میں نے کہا نا بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندے کے ساتھ ہوتی ہیں پھر اس کو میں نے پہلے دن جب یہ سیکھا میں والد کیا ہوتا ہے میرا بیٹا تھا اس کو چوٹ لگ گئی ہم جوتیوں کی دکان پر گئے اس نے آج چھڑوا لیا بھاگتا بھاگتا ریک سے ٹکرایا اس کی آنکھ پٹ گئی ابھی تک یہ نشان موجود ہے دردر میں اس کو اٹھا کے سطح لے گیا انہوں نے آتھو آت لیا اس بھائی سا آدم اڈا آئے جناب وہ سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے تو وہ مجھے ڈاکٹر کہنے لگا حضرت سٹیچ لانے پہنے میں یار آنکھیں اگر کو کام ہونے کے نہیں حضرت کھولی ہے انہی کا گئی سٹیچ لانے پہنے میں چل اللہ مجھے سٹیچ لگانے لگا میں پاس ہی کھڑا مجھے کہتا ہے حضرت تھوڑا فری ہو جاؤ میرے دیل نہ کھڑے بھائی میں اب ہوں میرا دیکھوں دیل کھڑا ہے تو لاسٹ اچھ اللہ اس نے ادھری جی انجیکشن دیا ہوا تھا لیکن پچھا تھا نا جب اس نے نیڈل دیکھی اس میں دھاکہ دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ نیڈل میں تو وہ میں پاس جو کھڑا تھا اس نے میرا آتھ پکڑ گیا ایک زوردار چیخ مہدی اور کہتا کہ آئے ہائے بابا کیا کہتا ہے ہائے بابا میں دل ہائے بابا میرے ہاتھ تھے میں جاؤ گئے اور میرا دل باگت نہیں گھٹ گیا اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑا جب مجھے ہوش آئی ایک بیڑ پہ وہ تھا ایک بیڑ پہ بہتا وہ دن پھر مجھے پتا چلا تھا کہ باب کیا ہوتا ہے بڑی مبت ہوتی ہے یا رب کو بڑی مبت کرتا ہے باب بڑی مبت کرتا ہے باب لیکن صرف وہ اظہار نہیں کر سکتا جیسے ماں کرتی ہے اس کو اس کی اتنی بڑی زدانت ہو وہ ردی نہیں ہے وہ باب ہے اس کی رضا میں رب کی رضا ہے اس کو اس کی اتنی بڑی زدان ہے میرے پتر دبو وہ بڑا جوان تھا کڑیل جوان تھا تجھے جوان کرتے کرتے وہ بوڑا ہو گئے تو اس کو پوچھتے ہی نہیں ہے تیرے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے کبھی تُو نے اس کے کندے نہیں دبائے کبھی تُو نے اس کے پاؤں ہی نہیں دبائے تو کیسا پتہ رہی ہے شدہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَدَعُ الْمُقِرِ